السلام علیکم میں ہوں سجاد علی ٹیک پی ڈیا سے دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آٹھ سی سی ٹی وی کیمراز والا سسٹم کو ڈسکس کرنے والا ہوں اس کا کیمرہ کا موڈل کیا ہے ڈی وی آر ہارڈ ڈرائیو ایکسیسریز اور اس کے علاوہ پرائس ایک ایک کر کے ڈسکس کرنے والا ہوں تو چلیں جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں کیمرہ دہوا کمپنی کا ہے 2 میگا پکسل 1080p اس کا ریزولیوشن ہے اور اس کا نائٹ ویژن 20 میٹر ہے 66 فٹ بنتا ہے ویڈر پروف ہے وارٹر پروف ہے اس کی ایک سال کی وارنٹی ہے باڈی اس کی پلاسٹیک کی ہی ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے بہت اچھی کوالٹی کا اس کا پلاسٹیک ہے بارش میں اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا ایون کے ملتان کے ویڈر کو بھی یہ پروپر طریقے سے ریزسٹ کر لیتا ہے پاکستان میں اس کی پرائس 2250 روپے ہے ڈی وی آر بھی دہوا کمپنی کا ہے اس کا موڈل ایکس وی آر ون اے زیرو ایٹ ہے ایک سال کی وارنٹی ہے لائی ویو یہ آپ کو 1080p ریزولیوشن میں دکھائے گا لیکن ریکارڈنگ 720p ریزولیوشن میں کرے گا اس کی ریزن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کیمرہ صرف اور صرف 1080p ریزولیوشن والا ہی اویلیبل ہے 720p ریزولیوشن والا کیمرہ اویلیبل ہی نہیں ہے جو ہم اس ڈی وی آر کے ساتھ لگائیں اور اگر آپ بجٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو یہی ڈی وی آر یوز کرنا ہوگا کیونکہ جو ایکچوال میں 1080p ریزولیوشن والا ڈی وی آر ہے اس کی پرائس اس سے بہت زیادہ ہے although آپ اس کے ساتھ 8 کیمرہ بین سی پورٹ کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو 2 میگا پکسل والے کیمرہ آپ ایتھرنیٹ پورٹ کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ اس طریقے سے کریں گے کہ آپ نے دونوں کیمرہ کو پہلے نیٹ ورک سوچ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس ڈی وی آر کو نیٹ ورک سوچ کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے اسی ڈی وی آر کو آن لائن کرنا ہے تو آن لائن کنفیگریشن بھی آپ اسی نیٹ ورک سوچ کے ذریعے کریں گے اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ ایک ایکسٹرنل مائک کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی کیمرہ کے ساتھ اس آڈیو کو اٹیج کر سکتے ہیں دو یو ایس بی پورٹس ہیں ایک تو ماؤس کے لیے ہیں دوسری بیک اپ ٹرانسفر کے لیے جس کے اندر آپ فلیش ڈرائب کو بھی لگا سکتے ہیں اس کی پرائس پاکستان میں سات ہزار تین سو روپے ہے ہارڈ رائیو تو نیو ہی بہتر ہوتی ہے جو کہ ون ٹیرابائٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے جس کی پرائس تقریباً سات ہزار تین سو روپے تک ہے سات ہزار روپے کی بھی شاید مل جائے سات ہزار پانچ سو روپے کی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر میں نے ایوریج پرائس لگائی ہے سات ہزار تین سو روپے تقریباً آٹھ کیمراز کے ساتھ یہ آپ کو ایک ہفتے کی ریکارڈنگ دے گا ایک سے سیریز میں اڈاپٹر بی این سی اور وارٹر ریزسٹنٹ باکس آتے ہیں اڈاپٹر کو نورمالی پاور سپلائی بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کیمرہ کو پاور آن کر سکتے ہیں یہ یوزڈ ہی مارکیٹ میں مل رہے ہیں تقریباً اس کی پرائس ایک سو اسی روپے سے لے کر دو سو روپے تک ہے بی این سی آپ نے ملٹی وائرز میں ہی لینی ہے آج کل مارکیٹ میں سنگل وائر والی ہی اویلیبل ہے ملٹی وائر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک عدیتار ٹوٹ بھی جاتی ہے تو آپ کا ڈسپلی بند نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو وارٹر ریزسٹنٹ باکس ہے وہ نورملی کیمرہ کے پاس ہی لگتا ہے جس کے اندر ہم اڈاپٹر اور بی این سی کنیکٹر کو رکھتے ہیں تاکہ جو بارش ہے سردی ہے گرمی ہے اس انوارمنٹ کا ایمپیکٹ اڈاپٹر اور بی این سی کنیکٹر کے اوپر نہ آئے آل دو جو کیمرہ ہے وہ تو باہر ہی لگا ہوتا ہے اس کو بارش سے سردی سے گرمی سے کچھ بھی نہیں ہونے والا کیمرہ کی انسٹالیشن اور ڈی وی آر کی کنفیگریشن کے جو چارجز ہیں وہ ایک کیمرہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں اب یہاں پر میں آٹھ کیمرہ کو ڈسکس کر رہا ہوں تو مطلب کہ ملتان کے لحاظ سے جو چھ سو روپے ہیں اس کو آپ آرٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ چار ہزار آٹھ سو روپے بنیں گے اس کے اندر ایک تو کیمرہ کی ویو فائنڈنگ ویو ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ڈی وی آر کی کنفیگریشن آ جاتی ہے اس کے اندر الارم کی سیٹنگز آ جاتی ہیں انٹروجن سیٹنگز ہے اور اس کے علاوہ موشن سیٹنگز ہیں وائرنگ کے لیے اس کے اندر دو قسم کی وائرز استعمال ہوتی ہیں ایک تو ہے ویڈیو کیبل جس کا نام ہے آر جی سیون اور اس کے علاوہ ایک پاور کیبل ہے تئیس چھے اتر یہ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے کیونکہ اس کو لگانے کے بعد آپ کے کیمرہ کی جو لائف ہے کیمرہ سسٹم کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہونے والی ہے مارکیٹ میں لو کالٹی والی کیبلز بھی موجود ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چھ مہینے چلتی ہیں سال چلتی ہیں یا دو سال چلتی ہیں لیکن یہ آر جی سیون اور تئیس چھے اتر کی جو کیبل ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی کالٹی کی ہے اور یہ آپ کو لائف سپین بھی بہت زیادہ اچھی دینے والی ہے لاسٹ میں ہمارے باس آ جاتا ہے ڈی وی آر کی آن لائن کنفیگریشن اب آپ لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ یہ سوچ رہی ہوں گے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیرے پہلے کیمرہ کی انسٹالیشن کے ساتھ بھی ڈی وی آر کی کنفیگریشن کا لفظ یوز کیا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈی وی آر کی آن لائن کنفیگریشن اور جو اس سے پہلے میں نے ڈی وی آر کی کنفیگریشن جو بتائی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے اس کے اندر کیمرہ کے لحاظ سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو سیٹنگ بتائی ہے یہاں پر میں نے اس کی سیٹنگ آپ کو انٹرنیٹ کے لحاظ سے بتائی ہے اس کے سیپریٹ چارجز آپ سے ٹیکنیشن لیتا ہے جو کہ تقریباً پانچ سو روپے ہونے والے ہیں اب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پوری کوٹیشن شیئر کر دی ہے جس کی فائنل پرائس چالیس ہزار نو سو چالیس روپے بنتی ہے اس کے اندر ایک چیز آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ وائرنگ کے آگے میں نے پر فوٹ چارجز تو لکھے ہوئے ہیں جو کہ چھبیس روپے ہیں لیکن میں نے فائنل پرائس کے اوپر اس کو خالی چھوڑا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ لوکیشن کے اوپر وائر بھی ڈیفرنٹ ہی یوز ہوتی ہے پیسے آپ نے اس کو ملٹیپلائے کر لینا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایریا کتنا بڑا ہے یا آپ کا ایریا کتنا چھوٹا ہے تو اسی لحاظ سے آپ کی وائر یوز ہوگی تو چارجز بھی اسی لحاظ سے ویری ہوں گے تو اس لیے میں نے اس کوٹیشن کے اندر اس کو مینشن نہیں کیا اس کے علاوہ جو کیمرہ کی جو پرائس ہے وہ دو ہزار دو سو پچاس روپے ہے آٹھ کے ساتھ آپ اس کو اگر ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہ اٹھارہ ہزار روپے بنتے ہیں ڈی وی آر کی پرائس اور ہارڈ رائب کی پرائس سات ہزار تین سو روپے ہے تو وہ ٹوٹل میں بھی سات ہزار تین سو روپے سات ہزار تین سو روپے میں نے لکھ دیئے ہیں اڈاپٹر کی پرائس ایک ہزار اسی روپے میں نے مینشن کی ہے آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو وہ چودہ سو چالیس روپے بنتے ہیں اس کے علاوہ بین سی اور وارٹر ریزیسٹنٹ باکس سو سو روپے کے ہیں تو وہ ٹوٹل آٹھ سو روپے بن جاتے ہیں آٹھ آٹھ سو روپے بن جاتے ہیں اس کے علاوہ انسٹالیشن پر کیمرہ چھ سو روپے ہے آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہ چھار ہزار آٹھ سو روپے بنتے ہیں اس کے علاوہ سب سے نیچے آپ آتے ہیں نوے نمبر کے اوپر تو وہ ڈی ویر کے لحاظ سے آل لائن کنفیگریشن ہے تو وہ سنگل ٹائم ہی ہوتی ہے پانچ سو روپے تو ٹوٹل میں بھی پانچ سو روپے میں نے لکھ دیئے ہیں چالیس ہزار نو سو چالیس روپے ٹوٹل بنتا ہے اگر آپ لوگ نے پانچ کیمرہ لگانے ہیں تو انسٹالیشن پر کیمرہ بھی پانچ ہو جائے گا پانچ کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا ہارڈ ڈرائیو اور ڈی وی آر تو سیم ہی رہے گا لیکن جو ایکسیسیریز ہیں جس کے اندر اڈاپٹر بی این سی اور وارٹر ریزیسٹنٹ باکس ہیں اس کی تعداد بھی اتنی ہی ہو جائے گی جتنے آپ کیمرہ کو انسٹال کریں گے اگر آپ کیمرہ پانچ لگاتے ہیں تو انسٹالیشن پر کیمرہ اور ایکسیسیریز کی تعداد بھی اتنی ہو جاتی ہے چھے لگاتے ہیں ساتھ لگاتے ہیں تو ایکسیسیریز اور انسٹالیشن پر کیمرہ کے جو چارجز ہیں اور جو اس کی تعداد ہے کوانٹیٹی ہے وہ بھی اتنی ہی ہو جائے گی امید ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز کو پروپر طریقے سے ڈسکس کر لیا ہے اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور کوئیسٹن ہے تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا میں آپ لوگوں کو اسی میں ہی جواب دے دوں گا یا الگ سے سپریٹ ویڈیو بھی بنا دوں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ